آپ کو گورنمنٹ کا تو پتہ ہوگا جو ایک ملک کو چلاتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے جیسا کہ پاکستان یا انڈیا کی گورنمنٹ لیکن کیا آپ ایک ایسے گروپ کے بارے میں جانتے ہیں جو ان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے یہاں امریکہ یا رسیہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک ایسے گروپ کی بات ہو رہی ہے جو پورے ورلڈ کو کنٹرول کر رہا ہے یعنی دنیا میں جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ورلڈ وار نائن ایلیون یا پھر کووڈ ان سب کے پیچھے یہی گروپ ہے اس گروپ کا نام ایلومناٹی ہے شاید آپ نے یہ نام پہلے بھی سنا ہوگا اور کچھ لوگ اس سے واقع بھی ہوں گے لیکن یہ گروپ بنایا کس نے اور اس کا مقصد کیا ہے کیا آپ واقعی میں یہ پورے ورلڈ کو کنٹرول کر رہا ہے سال سیونٹین سیونٹی سیکس ایک جرمن فلسفر نے بیویریا میں دی آرڈر آف ایلیومناٹی کے نام سے ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی یہ گروپ پانچ لوگ نے مل کر بنایا تھا اس گروپ کا اصل مقصد ایک ایسا معاشرہ بنانا تھا جہاں لوگ دوہم پرستی یا پھر ظلم و ستم سے مجبور ہوئے بغیر آزادانہ زندگی گزار سکیں دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے لگے یہاں ایرانی والی بات یہ تھی کہ جو لوگ اس میں آتی وہ رات و رات بہت امیر اور مشہور ہونے لگے لیکن جب بیویریا کی حکومت کو یہ شک ہوا کہ یہ ریولیوشنری ایکٹوٹیز میں بھی انوال ہیں یعنی یہ اس علاقے میں اپنے رولز لا رہے ہیں اور اسے اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سیونٹین ایٹی فائیو میں بیویریا کی حکومت نے اسے غیر قانونی قرار دے کر ہتم کر دیا اور تب سے کہا جاتا ہے کہ ایلومناٹی کا وجود ہی نہیں ہے یعنی یہ گروپ تب ہی حتن کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں بنا لیکن ابھی بہت ساری ایسی تھیوریز ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایلومناٹی گروپ ابھی بھی ہے اور یہ گروپ سیونٹین سیونٹی سکس والے گروپ سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور حترناک بھی کہا جاتا ہے کہ ایلومناٹی میں جو لوگ ہیں جہاں جو اس سیکرر سوسائٹی کو جائن کرتے ہیں وہ اپنی روح شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں یعنی یہ لوگ شیطان کو مانتے ہیں جیسے ہندو بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں مسلمان اللہ کو مانتے ہیں ویسے ہی یہ لوگ شیطان کو مانتے ہیں ایلومناٹی جائن کرنے کا طریقہ بہت ہی حول فناک ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ جائن کرنا ہے تو آپ کو اپنے کسی لیوڈ وان کا سیگریفائز کرنا پڑے گا جس ایمیجن اگر آپ کو ایلومناٹی جائن کرنا ہے تو آپ کو اپنے بھائی بہن یا پھر اپنے پیرنٹس کا سیکریفائز کرنا پڑے گا اور اگر ایک بار اس میں کوئی آ گیا تو پھر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں یعنی وہ یہ گروپ لیو نہیں کر سکتا اور اگر کوئی الومیناٹی کو چھوڑے گا یا اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے مار دیں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا بہت سارے فیمس سلیبرٹیز کے نام اس سے جڑے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الومیناٹی کے میمبرز تھے اور ان میں بہت سارے ایسے سلیبرٹیز بھی ہیں جنہوں نے الومیناٹی کو چھوڑنے اور ایکسپوز کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی اچانک موت ہو گئی ایک مشہور ریپرٹا ٹوپیک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الومیناٹی کا پارٹ تھا اس نے ایک ایربم لانچ کیا تھا کلومیناٹی کے نام سے اور یہی ایربم اس کا لاسٹ ایربم بن گیا اور اس کو کسی نے قتل کر دیا اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس کو کس نے مارا ہے اس کے علاوہ مائیکل جیکسن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو الومیناٹی نے مارا تھا اور بھی بہت سارے نام ہیں جو ایسے قتل ہوئے ہیں اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کس نے مارا ہے اگر یہ سوسائیٹی اتنی ہی اتناک ہے تو کوئی اسے جائن کرنا ہی کیوں چاہے گا الومیناٹی اتنا بابرفل ہے کہ یہ رات و رات آپ کو فیم دے سکتا ہے اور یہ آپ کو آپ کی ڈرین لائف دینے کا وعدہ کرتا ہے بہت سے مشہور لوگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الومیناٹی کے میمبرز ہیں ان میں سے کچھ کو تو آپ فالو بھی کرتے ہوں گے لیکن یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ الومیناٹی کے میمبرز ہیں یہ لوگ اپنے سانگ، لائف کانسل یا پھر کسی ٹی وی شو میں ایک ایسا ہنٹ دے دیتے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ الومیناٹی کے میمبرز ہیں بہت سی ایسی بکس، ٹی وی شوز اور موویز میں الومیناٹیز کا ذکر ہوا ہے اور کچھ میں تو دکھایا بھی گیا ہے جو لوگ مارول کی موویز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ دوزار بائس میں ایک مووی آئے تھی ڈاکٹر سٹینج مولڈیورس آف میڈنس کے نام سے جس میں ایک سین میں الومیناٹیز کے گروپ کو دکھایا جاتا ہے یہ بھی ایک ثبوت ہو سکتا ہے الومیناٹی کے ہونے کا اس کے علاوہ ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ الومیناٹیز ہم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہم پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ کیسے اگر آپ کے پاس موبائل ہون ہے تو اس میں انسٹاگرام، فیس بک یا ویٹس اپ تو لازمی ہوگی اور یقیناً آپ نے ان کو مایکرو فونز، کیمرہ اور لوکیشن کا ایکسیس بھی دیا ہوگا یہ ایڈز آپ سے بھی نہ پوچھے آپ کی باتیں سن سکتی ہیں آپ کے مایکرو فونز کے ذریعے اور آپ کا کیمرہ اوپن کر کے آپ کی ریکارڈنگ بھی کر سکتی ہیں چاہے آپ کا موبائل بند ہو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ دوستوں کے ساتھ کسی پرادکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کچھ دیر بعد جب آپ انسٹاگرام یا فیس بک اوپن کرتے ہیں تو اسی چیز کا ہی ایڈ آپ کے سامنے کیوں آ جاتا ہے وہ اسی لیے کہ یہ آپ کی باتیں سلسل سن رہے ہوتے ہیں آپ کے مایکرو فونز کے ذریعے اور ان ایپس کو بنانے والے بہت رچ اور فیمس ہیں جو الومیناٹی کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں الومیناٹی پورے ورڈ کو کنٹرول کر رہا ہے یہ تھیوری بہت زیادہ مانی جانے والی تھیوریز میں سے ایک ہے یعنی دنیا میں جو بھی بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ورڈ وار نائن الیون یا پھر کوویڈ ان سب کے پیچھے یہی سیکرٹ سوسائٹی ہے کوویڈ کے دوران تین تھیوریز انٹرنیٹ پر گوم رہی تھی پہلی یہ کہ یہ وائرس ایک بیٹ سے پیرا ہے دوسری یہ کہ اس کو لیم میں تیار کیا گیا ہے اور تیسری یہ تھی کہ اس کے پیچھے الومیناٹیز کا ہاتھ ہے لیکن اس کے حقیقت ابھی تک پتہ نہیں چل سکی کہ کیا اس کے پیچھے یہی سیکرٹ سوسائٹی تھی اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے اس وقت پورا ورلڈ ایک دن سے رک گیا تھا ان سب تھیوریز میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جور یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ابھی تک جو ایویڈنس اور ہنس ملے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ الومیناٹی کا گروپ ابھی بھی ہے اور یہ پورے ورلڈ کو کنٹرول کر رہا ہے